السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دہاتی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکاة کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں جب اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیں نام اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا محترم ناظرین سامین ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے عجر و سواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے اور حسنہ حفظہ کیلئے لائک کیجئے اللہ حافظ